موسیقی میرے شہر ہے بلال نے کچھ چیز ڈھونڈی ہے کھانے کے لیے دیکھ لیتے ہیں وہ کیا ہے چپ سو یہ گلگٹی کھانا ہے؟ ہنزا ہنزا نیر کا سپیشل ڈش ہے نیر کا سپیشل ڈش ہے ہنزا تو اس میں ڈلتا کھا کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر پیاش ڈالتے ہیں بیف آیا مطلب پہ کھیما ہوتا ہے اس کے اندر اس کے ساتھ چربی مار ڈالتے ہیں اچھا چربی ڈالتے ہیں مسالہ جات بار کے سنکے مسالہ جات ڈالتے ہیں یہ بہت سپیشل ڈش ہے ہاں ہاں کھانے کا ٹائم ہوگے پرمار پر موسیقی یہ ہنزا کا رول ہے اور رول ایسا ہے؟ ہنزا کا پیزا ہے ہاں پیزا رول لیکن بہت ردست ہی کنگی موسیقی تازہ ترین حالات سے آپ کو اپ ڈیٹ کر دوں کہ پڑسا بے سک ناراض ہے اور بات نہیں کر رہا کیونکہ پڑسا نے چپسو کھا لیا ہے اور چپسو کھانے بعد وہ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے ریڈیو بھی آف کر دیا وہ بات نہیں کر رہا اینوے مجھے تھوڑی سی تھوڑی سی کلیفکیشن کرنی تھی ایک چیز کے بارے میں جلکن میں میں نے بتایا تھا کہ یہاں پہ سنو لیپرٹ بھی دیکھ جاتے ہیں پتہ نہیں وہ ویڈیو والاپارٹ میں ڈالوں یا نہ ڈالوں لیکن ایک چیز کلیر کر دوں کہ جلکن میں بہت بہت مشکل ہے سنو لیپرٹ دیکھنا سنو لیپرٹ دیکھنا سنو لیپرٹ اپنی جو ٹیرٹری ہے اسے کافی آگے تک چلے جاتے ہیں لیکن جلکن تک آنا جو ہے تو کافی مشکل ہے میرا مطلب یہ تھا کہ گلگت بلدستان میں سنو لیپرٹ بیئر وہ والے جان پر دیکھ جاتے ہیں تو ایک چھوڑی سی کریکشن ہے سنو لیپرٹ بہت ریئر بہت ریئر کیٹ ہے بہت مشکل سے دیکھتی ہے اور انفرچنٹلی ان کی تعداد پاکستان میں صرف تقریباً تقریباً دو سو سے چار سو لیپرٹ ہیں اور اس میں بھی ہر سال تقریباً تیس پینتیس لیپرٹ مارے جاتے ہیں اللیگل ٹریڈ ہوتا ہے انکم چائنا جاتے ہیں ان کی خال ان کی ہڑیاں چائنا جاتی ہیں انڈیا میں بھی تقریباً چالیس پینتالیس کے قریب سنو لیپرٹ مارے جاتے ہیں بہت سائی ارگنائزیشن ہے جو ان کو پروٹیکٹ کر رہی ہیں جس میں ایک گلوبل سنو لیپرٹ فارم جی ایس ایل ایف کیاٹ دی کیاٹ سپیشلسٹ گروپ پینٹرہ کارپریشنز نو لیپرٹ کنزرونسی بہت سائی ارگنائزیشن جو ان کو پروٹیکٹ کر رہی ہیں انسانوں کیوں پر ان کی اٹیکس ایسے کوئی ہیں نہیں تکریباً یہ صرف دو ہی انسیڈنس ہیں ایک انیس سو چالیس میں کارکستان میں ہوا تھا وہ بھی اس میں جو سنو لیپرٹ ہے اس کو ریبی زویوی تھی جو کتوں کو بھی ہو جاتی ہے تو جو ریبی زویوی تھی اور اس نے کارٹ لیا تھا سیریس انجریز آئی تھی دوسرا واقعہ بھی کارکستان کا ہی ہے کہ اس میں ایک بہت ہی ویک بھوڑا سنو لیپرٹ تھا جس کے نانت بھی نہیں تھے اس نے ایک انسکسسل اٹیک کیا تھا گزرتے ہوئے بندے پر صرف دو ریپورٹیڈ کیسز ہیں سنو لیپرٹ کے ویسے انسانوں کے اوپر کوئی اٹیک نہیں کرتا کوئی اٹیک نہیں ہے سنو لیپرٹ کا عزار تر لائف سٹاکس کو جیسے کہ بکریاں شیپز بھیڑیں جو ہوتی ہیں ان کو اٹیک کر رہے ہیں تو ان کی سائٹ بہت مشکل ہے اس کو گری کوسٹ یا کوسٹ کیٹ بھی کہا جاتا ہے اس لیے کیونکہ یہ دیکھتے نہیں ہیں اپ ڈیٹ یہ ہے کہ ابھی ہم ایم کریں ہنزہ کو انشاءاللہ ہم لوگ ہنزہ پہنچ جائیں گے اور پلان یہ ہے ہم لوگ ہنزہ پہنچ کے وہاں پہ ریست کریں گے اور تقریباً ایک ویک رکیں گے بہت سائی ریست کرنی ہیں ویڈیو سٹوری سے وہاں پہ کام ہو جائیں گی کیونکہ انزہ میں ہمیں کچھ کام بھی ہے اور بہت سائی ریست کرنی ہیں انزہ وہ والی جگہ ہے جس کے لیے ہم اتنے دوسرے آئے ہیں تو وہ وہاں بنتا ہے ریست کرنا بنتا ہے موسیقی 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 موسیقی